دوستو سلاک جو خود یہ ایک عجیب کریچر ہے کیونکہ سائنٹس کے مطابق سلاک کے میل اور فی میل دونوں میں ریپیٹکٹیو وارگن سپائے چاہتے ہیں اور سمر سیزن میں انڈے دیتے ہیں جو دیکھنے میں کافی منفرد ہوتے ہیں کیونکہ یہ انڈے مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں جیسے کلاس سے پنے ہوں ان کے اندر بیبیز کی گروت مکمل طور پر دیکھی جا سکتی ہے یہ سلاک ایک وقت میں بیس انڈے دیتے ہیں چند دنوں میں انڈوں سے باہر آنے کے بعد دو ماہ کے کم وقت میں مکمل جوان ہو جاتے ہیں